اسلام علیکم Good to have you at Udu Audio Books حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا نوول اہدے الہست اپیسوڈ نمبر 2 میں نے بال ٹرم کروا لیے موبائل فون کان سے لگاتے ہی زارہ کی افسردہ سی آواز سماتوں سے ٹکرائی شہروز نے موں کا برا سا ساویہ بنا کر گہرا سانس بھرا موبائل کی سکرین پر اس کا نام چمکتا دیکھ کر وہ جس خوشکوار احساس میں مبتلا ہوا تھا اس کا اثر یک دم کم ہوا زارہ کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کچھ زیادہ اچھے موڈ میں نہیں ہے اس نے اس قدر زود رنج طبیعت پائی تھی کہ اس وقت شہروز کسی ناغواری کا اظہار کرتا تو شاید وہ گھنٹوں روتی رہتی اہاں بڑی فرصت نکالی اپنے لئے اور میرے لئے بھی کہ مجھے اطلاع بھی دی جا رہی ہے ویسے اچھے لگ رہے ہوں گے ہے نا کون سا کٹ کروایا ہے لہجے میں مسنوعی بشاشت پیدا کر کے اس نے رائے کا اظہار بھی کیا اور استفسار بھی اس کی طبیعت سے کسی قدر چڑھنے کے باوجود یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اب جبکہ وہ اس کی آتھرائزڈ منگیتر بن چکی تھی تو اتنی دل جوئی تو فرض تھی اس پر مشروم کٹ زارہ کی آواز میں افسردگی کا لیول کم نہیں ہوا تھا یہ اچھا کیا تم نے مجھے ویسے بھی زیادہ چھوٹے بال پسند نہیں ہیں بیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنی دانست میں اس نے اسے خوش کرنا چاہا تھا حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ مشروم کٹ کون سا ہیئر کٹ ہے مشروم کٹ وہی ہیئر کٹ ہے جو میں نے پہلے کروا رکھا تھا زارہ کے لہجے میں افسردگی کے ساتھ تنز بھی جھٹکا تھا جسے شہروز نے سمجھ نہیں پایا وہ بیٹ پر اٹھ کر بیٹھ کر الٹے ہاتھ سے جوگرز کے تسمیں کھول رہا تھا کچھ تیر قبل وہ اور عمر جن سے واپس آئے تھے اس کے موں کا ذائقہ تو زارہ کی بات سن کر کروا ہو گیا زارہ کا پرانا ہیئر کٹ اسے سخت ناپسند تھا پسند تو وہ زارہ کو بھی نہیں تھا بلکہ اس کی تو دلی خواہش تھی کہ وہ بالوں کو بڑھائے ان کی چوٹی بنائے ان میں پراندہ ڈالے اور پھر جھومتی پھرے مگر اس کو کبھی بال بڑھانے ہی نہیں دیے گئے تھے اور وہ جب بھی ایسی کوشش کرتی تھی کزنس کے مزاق کا نشانہ بنتی تھی اور اس کی ماما یعنی شہروز کی پپو تو ویسے ہی اس کے لمبے بال دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی تھی ان کا خیال تھا کہ میڈیسن کی مشکل پڑھائی کے لیے لمبے بال ناموضو ہیں اور وہ زارہ کی زد اور پسندیدگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ہر مہینے دو مہینے بعد پارلہ لے جا کر اس کے بال کٹوا دیا کرتی تھی اور اب کی بار جو اس نے بال بڑھانے کی کوشش کی تھی تو یہ خاص شہروز کی فرمائش پر منگنی کے بعد کی تھی شہروز اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے لیے وہی چیز اپنا ہوں جو تمہیں پسند ہو یہ شہروز کا کہنا تھا تب ہی گزشتہ ایک سال سے وہ بالوں کی لمبائی بڑھانے میں لگی ہوئی تھی اور جب بھی اس کی شہروز سے ملاقات ہوتی تھی وہ اپنے بالوں کو لہرا کر پوچھنا نہیں بھولتی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے شہروز اس سوال کا جواب کیا دیتا وہ تو اسے ہر حال میں اچھی لگتی تھی یہ اور بات کہ اسے چڑھانے کے لیے اس نے کبھی کھل کر پسندیدگی کا اظہار کیا ہی نہیں تھا لیکن جب کبھی وہ زیادہ خود ترسی کا شکار ہوتی تھی جس کی اسے عادت تھی تو وہ اس کی دل جوئی کی خاطر تعریف ضرور کیا کرتا تھا اب بھی اس نے یہی کیا زبردست تم اچھی لگ رہی ہو نا وہ اب اپنی جرابیں اتا رہا تھا اچھی ہم میں ایک بار پھر سٹوپٹ چائلڈش ہیری پورٹر لگنے لگی ہوں اس کا لہجہ گلو گیر انداز میں استہدائیہ تھا شہروز نے خفقی سے اپنے موبائل فون کی جانب دیکھا ناغواری کی ہلکی سی لہر اس کے اندر سر اٹھا رہی تھی زارہ کی اسی بچپنے سے اسے چڑھ ہوتی تھی اکلوتی ہونے کی بنا پر جہاں اسے بے پناہ پیار ملا تھا وہاں بے پناہ حساسیت بھی اس کی طبیعت میں خود بخود پیدا ہو گئی تھی بات بات میں پوری ہوتی تھی آنسو آنکھ میں پہلے آ جاتے تھے والدین اور کزنز وغیرہ کے لارڈ پیار نے اسے مغرور بنانے کے بجائے احساس کم تری کا شکار بنا دیا تھا نو پرابلم یار مجھے ہیری پورٹر اچھا لگتا ہے پاؤں کی انگلیوں کو ریلیکس کرنے کی خاطر وہ انہیں ایک ہاتھ سے اوپر نیچے کرنے لگا تھا اس کا لہجہ بے حد نرم تھا وہ اپنی خفقی کو فیلحال ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا تمہیں اچھا لگتا ہے تو میں کیا کروں مجھے اچھا نہیں لگتا جواب میں وہ تڑخ کر بولی تھی شہروز بستر پر لیٹنے لگا تھا مگر زارہ کی بات سن کر لیٹتا لیٹتا اٹھ پہٹا وہ جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھا اس نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی اسے زارہ کا انداز برا لگا نہیں اچھا لگتا تو مت کرنا اس سے شادی مجھ سے جھگڑا کیوں کر رہی ہو یار وہ رہسانیت سے بولا تھا میں تم سے جھگڑا نہیں کر رہی میں تمہیں بتا رہی ہوں اور مجھے تمہارے کسی مشورے یا نصیحت کی ضرورت نہیں مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم میرے کتنے ہمدرد ہو وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہی تھی وہٹ ربش تم بات کس طرح کر رہی ہو میرا خیال ہے مجھے فون بند کر دینا چاہیے ابھی تمہارے مزاد شریف کچھ درست نہیں لگ رہے جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تب دوبارہ فون کر لینا اب کی بار وہ بھی اپنا غصہ چھپا نہیں پایا تھا زارہ نے اس سے کبھی اس انداز میں بات نہیں کی تھی میں دوبارہ فون نہیں کروں گی میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نے بال ٹرم کروا لیے ہیں اور میں نے یہ سب تمہاری وجہ سے کیا ہے زارہ کا لہجہ بھی پہلے سے زیادہ خفقی کا تحصر لیے ہوا تھا میری وجہ سے وہ حیران ہوا میں نے تم سے کب کہا کہ بال کٹ پا دو بلکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ بال مت کٹ پانا مجھے لڑکیوں کے لمبے بال اچھے لگتے ہیں اور اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چلو بہت لمبے نہ سہی مگر اتنے لمبے بال تو ہوں کہ کندھوں تک آئیں اور یہ سٹوپڈ کھمبی کر جو تم نے کروایا ہے کتنا زہر لگتا ہے مجھے اور پھر چلو چھوڑو میں نے کچھ کہا تو تمہیں برا لگ جائے گا اس لیے بہتر ہے میں خاموش رہوں وہ دل کی بھڑاس نکال کر خاموش ہو گیا دوسری جانے بلکل خاموشی چھا گئی تھی وہ کچھ لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تھا والا بھی کٹ نہیں ہوئی تھی شہروز کو یکدم ہی خاموشی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی اوے تم رو رہی ہو وہ چڑ کر پوچھ رہا تھا وہ واقعی رو رہی تھی شہروز کو شرمندگی سی ہوئی وہ بہت بار اس کے سامنے رو چکی تھی لیکن اس کی وجہ سے شاید آج پہلی مرتبہ روئی تھی اوہ یار پلیز ایسے مت کرو وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا لیکن زارہ اس کی ہمدردی پا کر مزید شیر ہو گئی اور بلی کی طرح رونے لگی شہروز اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا لیکن اسے چپ ہوتا نہ دیکھ کر مزید غصے میں آ گیا میں نے کہا رونا بند کرو زارہ تم کو کس احمق نے کہا تھا کہ بال ٹرم کروا دو خود ہی تو تم نے کہا تھا کہ اب بال نہیں کٹواؤ گی تو پھر اب کیوں کیوں کٹواؤ دیے جب اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے تو مجھ سے مشورہ کیوں کرتی ہو اوے سٹوپڈ رونا تو بند کرو کیا خدا میں اس لڑکی کا کیا کروں وہ بیچارہ اس کے رونے سے آجز آ گیا تھا وہ کچھ تیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر اس کی خاموشی سے جھنجلا گیا یار میری بات سنو ابھی میں ذرا مصروف ہوں مجھے آمیر کی طرف جانا ہے وہاں سے فارغ ہو کر میں لگاتا ہوں تمہاری طرف چکر میں تمہیں دیکھ کر بتاؤں گا کہ تمہارے بال اور تم خود کیسی لگ رہی ہو اور اگر تمہارے بال اچھے نہیں لگ رہے میرا مطلب ہے فرض کر لو کہ اگر تمہارے بال اچھے نہیں لگ رہے تو یار بڑھ جائیں گے بال لمبے ہو جائیں گے اب مت کٹوانا اوکی اس کے ہنسوں سے زچ ہو کر وہ تحمل و نرمی سے بولا تھا شہروز پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اگر میں بری لگ رہی ہوں تو بھی نو پرابلم یہ میرا مسئلہ ہے میں اس وجہ سے ہرٹ نہیں ہوئی میں تمہاری وجہ سے ہرٹ ہوئی ہوں تم اپنے موں سے مجھے سب بتا سکتے تھے کہ تمہارا اور میرا لیلیشنشپ اتنا کمزور نہیں ہے کہ تم مجھے میری کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ نہ کر سکو میں جانتی ہوں میں کیسی ہوں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سب کزنز مجھے ڈاکٹر منی کہہ کر چھیڑتے ہیں لیکن میں کیا کروں اگر میں دبلی پتلی ہوں میں کیا کروں اگر میں اپنی عمر کی لڑکیوں سے چھوٹی لگتی ہوں مجھے اپنی سب خامیوں کا پتہ ہے شہروز لازمی تو نہیں ہے نا کہ تم سب کزنز مجھے ہی ڈسکس کرو اور پھر شہروز میں تمہیں ناپسند تھی تو مامو کے اسرار پر تمہیں مجھ سے انگیجمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی ہم پہلے فرنڈز اور پھر کزنز ہیں یار آئیم ہرٹ آئیم ریلی ہرٹ اینڈ شاٹ اپ شہروز دہار کر بولا تھا زارہ چپ کی چپ رہ گئی بہت کر لیا تم نے اپنا یہ میلو ڈراما تم سے کس نے کہا یہ سب اس کا نام بتاؤ مجھے اس کی بات کاٹ کر وہ نہائیت سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا زارہ کچھ نہیں بولی وہ واقعی شہروز کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی زارہ ایسا کچھ نہیں ہے تم پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو اچھا آئی لف یو یہی سننا چاہتی تھی نا تم میں نے آج تک وہ اتنا آجز خود چکا تھا کہ وہ بھی کہ گیا جو کہنا اس کے خیال میں غیر ضروری سی بات تھی ان دونوں کے درمیان باقاعدہ اظہار محبت والی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی اوہو شہروز میں یہ کب کہہ رہی ہوں تم سے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو شہروز میں چھوٹی بچی نہیں جو لفظوں سے بہل جاؤں گی وہ واقعی چھوٹی نہیں تھی وہ بے وقوف تھی زارہ یار تم میری انسلٹ کر رہی ہو شہروز کو واقعی برا لگا میں تمہاری انسلٹ نہیں کر رہی ہوں بلکہ عمر کے ساتھ یہ سب باتیں کر کے میری انسلٹ کی ہے تمہیں کسی تیسرے کے ساتھ ہم دونوں کی بات ڈسکس نہیں کرنی چاہیے تھی زارہ کے لہجے میں مان بھری شکایت تھی شہروز نے گہری سانس بھری تھی ساری بات سمجھانے کو عمر کا نام ہی کافی تھا اس نے یونیورسٹی والی بات کا بدلہ لیا تھا عمر نے کہا تم سے یہ سب وہ بے وجہ تسلی کے لیے پوچھنے لگا تھا اور میں کیا کہہ رہی ہوں تم سے اب تم اس سے نہ جھگڑا شروع کر دینا اس نے تو سرسری سا ذکر کیا تھا وہ تو میں نے ہی ہاں ہاں تمہاری ذہانت پر تو مجھے پورا بھروسہ ہے یہ بتاؤ اس نے اور کیا کہا اس نے امائمہ کا نام بھی لیا ہوگا اس کی بات کاٹ کر وہ تنزیہ انداز میں پوچھ رہا تھا بات میری ہو رہی ہے وہ بھلا امائمہ کا نام کیوں لے گا زارہ چڑھ کر بولی تھی اس نے ذکر نہیں کیا میری کسی گرل فرینڈ کا شہروز نے کھوجنے والے انداز میں پوچھا تھا عمر کی عقل پہ اسے زیادہ بھروسہ نہیں تھا مگر اس کی اس حرکت نے شہروز کو مزید مشکوک کر دیا تھا وہ شہروز کے اندازوں سے بڑھ کر تیز رفتاری دکھا گیا تھا گرل فرینڈ؟ کیا مطلب امائمہ تمہاری گرل فرینڈ؟ وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ زارہ کا لہجہ حیرانی و پریشانی سے چور تھا یہ تو واقعی افتاد والی بات تھی او بھائی کوئی اس حماقتوں کے اٹیچی کیس کا لاک تو لگا دے تم بھی جب بھی بولو گی بے تو کا ہی بولو گی اب رونے مت لگ جانا خاموش رہ کر میری بات سنو بتاتا ہوں تمہیں اس عمر بن احسان کا قصہ وہ چڑ کر عمر کا راز اس سے شیئر کرنے لگا تھا شہروز تمہیں یقین ہے کہ یہی بات ہے؟ کیبنٹ میں سے گلاس نکال کر میس پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے زارہ نے ایک مرتبہ پھر پوچھا اسے آئے بمشکل پندرہ منٹ ہی ہوئے تھے اور اس دران وہ تین مرتبہ یہ سوال پوچھ چکی تھی حیرانی سے فوت ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کب کہا کہ مجھے یقین ہے میں نے کہا مجھے شک ہے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا شہروز بروائنگ روم یا لاؤنج میں بیٹھنے کی بجائے اس کے ساتھ کچن میں ہی چلا آیا تھا اور اب کارنر میں پڑی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا میرون ڈریس میں وہ بڑی منفرد سی لگ رہی تھی شکل کی بری تو وہ کبھی بھی نہیں تھی دراصل اسے پہننے اورنے کا سلیقہ ذرا کم تھا پھر میڈیسن کی پڑھائی کو ہمیشہ سر پر سوار رکھ کر ایسی چیزوں میں دلچسپی بھی کم لیتی تھی لیکن جب کبھی دل لگا کر تیار ہوتی تو اچھی لگتی تھی شہروز کے جواب سے چڑھ کر وہ فریچ کی جانے بڑھ گئی یہ بھی شہروز کو اہمیت دینے کا ایک انداز تھا کہ انگیجمنٹ کے بعد جب بھی وہ زارہ سے ملنے پھپو کے گھر آتا تو زارہ اسے چائے کافی یا جوس خود ہی سرف کرتی تھی اور شہروز کو دل ہی دل میں اس کی اعدا اچھی بھی لگتی تھی مگر موز سے وہ کبھی بھی شکریہ نہیں کہتا تھا اب بھی نظریں تو اس کا تاقب کر رہی تھی مگر وہ اس پر ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ آج وہ بہت اچھی لگ رہی ہے ان دونوں کے درمیان کافی دن بعد ملاقات ہو رہی تھی شہروز کو انیورسٹی اور زارہ کو میڈیکل کی بڑھائی نے مصروف کر رکھا تھا فون پر تو بات ہو جاتی تھی مگر ملاقات کافی دن بعد ہو رہی تھی شہروز کو اتنے دنوں بعد اس سے ملنا اچھا لگ رہا تھا لیکن زارہ کو فی الحال عمر کے مطالق ہونے والے انکشاف میں زیادہ دلچسپی تھی وہ شہروز کے اندازوں سے زیادہ پرجوش ہو رہی تھی مجھے لگتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے فریٹ سے پائن اپل کیک اور جوس نکال کر میں اس کی جانب آتے ہوئے زارہ نے پھر وہی بات دہرائی تھی شہروز نے ناک چڑھا کر ناپسندید کی ظاہر کرنی چاہی تھی مگر اس پر کچھ خاص حصر نہیں ہوا وہ شہروز کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور جوس کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے بولی کہاں امائمہ کہاں عمر ایک مشرق دوسرا مغرب مجھے تو سن کر ہی کچھ عجیب سا لگ رہا ہے آئی من یقین نہیں آ رہا وہ گلاس میں جوس انڈیلنا ترک کر کے شہروز کی جانب دیکھنے لگی تھی شہروز نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اس جانب متوجہ کیا تو دوبارہ سے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی شہروز مجھے یہ سوچ کر اچھا بھی لگ رہا ہے امائمہ بہت اچھی ہے وہ ہماری فیملی کا حصہ بن جائے گی تو بہت اچھا لگے گا بات مکمل کر کے وہ شہروز کی تائید حاصل کرنا چاہتی تھی شہروز کو چڑسا گیا کیا سارا وقت ان دونوں کے متعلق ہی بات کرتی رہو گی کرسی کرو اس کی جانب موڑ کر وہ پوچھ رہا تھا زارا نے نا سمجھی کے انداز میں اس کی جانب دیکھا اسے عادت ہی نہیں تھی شہروز کی ایسے لہجے کی وہ جب بھی ملتے تھے آدھا وقت زارا اسے اپنے پرابلم شیر کرنے میں گزارتی تھی اور باقی کا آدھا وقت شہروز ان پر پرابلمز کا حل نکالنے میں ضائع کر دیتا تھا اور اگر اس دوران کوئی محبت بری بات ہونے لگتی تھی تو ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا تھا وہ دونوں روایتی منگیتر بن ہی نہیں پائے تھے دراصل ان دونوں کی انگیجمنٹ کسی لمبے چوڑا یا فیئر کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ مزرکوں کے درمیان یہ بات ان کے بچپن سے ہی چل رہی تھی ان کے کانوں میں بھی پڑتی رہتی تھی اس لیے دونوں کی پسندیدگی بھی تھی یہ اور بات ہے کہ شہروز زارا کے سامنے پسندیدگی کا اطراف کم ہی کرتا تھا اور چونکہ بچپن سے ہی اس قسم کا ریلیشنشپ تھا کہ لڑائی جھگڑے اور نوک جھونک زیادہ ہوتی تھی اس لیے انگیجمنٹ کے بعد بھی اس میں فرق نہیں آیا تھا کیا مطلب باتیں نہ کروں کھانا لگا لوں بھوک لگ رہی ہے ممی ڈیری کو تو آ لینے دو شہروز کے ٹوکنے پر زارا یہی سمجھی تھی کہ وہ بھوکا ہے اور اس کی باتوں سے اکتا رہا ہے اسی لیے ایسے کہہ دیا جبکہ شہروز پہلے سے زیادہ جھنج لائیا اوے ہوئے قسمت خراب اس نے عورتوں کی طرح ماتے پر ہاتھ رکھا تھا کیسی لڑکی ہو تم امر ٹھیک کہتا ہے تمہیں ساشے پیک جتنا چھوٹا قد اتنا ہی چھوٹا دماغ وہ مو کا زاویہ بگاڑ کر بولا پھر اس کے چہرے پر پھیلی خفت کو دیکھ کر ذرا توقف کیا اور بدقت مسکرائیا وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا زارا کے چہرے پر اتنے بیچارے سے تاثرات تھے کہ شہروز کو ہنسی آگئی آنکھوں کا تاثر بھی بدل گیا اچھی لگ رہی ہو اس کلر میں بلکہ بہت اچھی لگ رہی ہو شہروز نے یک دم زور دے کر کہا تھا وہ کبھی برملہ اس کی تعریف نہیں کرتا تھا اس لیے زارا پہلے چونکی اور پھر کھل اٹھی سچ اس نے اپنی پوری کی پوری کرسی اس کی جانب گھما ڈالی تم میرا مزاق تو نہیں اڑا رہے نا وہ مشکوک تھی شہروز کا گزشتہ ریکارڈ ایسا ہی تھا شہروز نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا زارا کی خوشی دیدنی تھی مجھے لگا تھا تم کہو گے کہ میں بہت بری لگ رہی ہوں تمہیں یہ ہیئر کٹ پسند نہیں ہے نا وہ پرانی بات تھی اب یہی ہیئر کٹ میرا فیورٹ ہے وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا زارا کے چہرے پر پھیلی خوشی اسے بڑی بھلی لگ رہی تھی اس کے روئیے نے زارا کو ہی نہیں اسے بھی حیران کر دیا تھا مگر وہ اسے اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ وہ خود کو یہ سب کہنے سے روک نہیں پایا تھا اس کی آنکھوں سے بھی اتنی ملائمت اتنی نرمی چھلک رہی تھی کہ زارا کنفیوز سی ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا زارا نے اسے ٹوکا تھا زیادہ رومی اومد بنو شہروز تمہیں پتا ہے نا مجھے جلدی نظر لگ جاتی ہے وہ زیادہ ہی کنفیوز ہو گئی تھی تم نظر کو لگ جایا کرو شہروز اب بھی اسے سابقہ انداز میں دیکھ رہا تھا میں چھوٹ کی بیماری نہیں ہوں وہ اب اپنے ناخنوں کے جانب دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی شہروز کو ہنسی آگئی دھت تیرے کی کر دیا نا بیڑا غرق میرے رومینٹک موڈ کا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا پھر سامنے رکھے جوکس کا اگلاہ ساتھ میں پکڑ لیا کیا یار کتنی بورنگ ہو تم ایک اچھا بھلا ہینڈسم سمارٹ لڑکا تم سے رومینس چھار رہا ہے اور تم اتنی پوری پوری شکلیں منا کر دیکھ رہی ہو اس نے جوکس کے گھونٹ بھرنے شروع کر دیئے تھے اس کے بعد شکایتیں بھی کرو گی عمر نے مجھے سب بتا دیا ہے تم نے مامو کے اسرار کی وجہ سے مجھ سے انگیجمنٹ کیا نا تم مجھے پسند نہیں کرتے مجھے سب پتا چل گیا ہے فوز کی نقل کر رہا تھا زارہ خجل سی ہو کر مسکراتی رہی میں کیا کرتی اس نے اتنے پوری رکٹین لہجے میں کہا تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ مزاق کر رہا ہے تمہیں پتا ہے نا میرا وہ شرمندہ ہوئی اسی لئے تو کہتا ہوں کہ آنکھیں کھولی رکھا کرو ورنہ عمر کی طرح سب لوگ تمہیں ڈاکٹر بانگی کہنا شروع کر دیں گے شہروز نے اپنا جوس ختم کیا تھا زارہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی نصیحت کو بڑے دھیان سے سنا اور اس سے بھی زیادہ دلجمعی سے بھولا دیا تھا گھر میں اس وقت ملازم ہی تھے پھپو اور پھپا جی طب کے شعبے سے منسلک تھے اور ان کے گھر میں ٹھینڈنے کے عقاد بڑے تنگ سے تھے ان دونوں کے آنے پر ہی کھانا لگنا تھا اور شہروز کھانے کے ارادے سے ہی آیا تھا ان کا انتظار کرتے اور عمر کے متعلق باتیں کرتے وقت کا پتا ہی نہیں چلا ڈینر کے بعد جب شہروز اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا تو عمر کا فون آ گیا اس نے آج کا سارا دن اپنی امی کے حکم دینے پر اپنی خالہ کے گھر گزارا تھا اور اب وہ شہروز کو پک کرنے پھپو کے گھر آ رہا تھا وہ جب پہنچا تو زارہ اور شہروز گھر کے باہر مین سڑک پر واک کر رہے تھے ساڑھے دس بچ رہے تھے مگر ٹریفک زیادہ نہیں تھی عمر بھی سائٹ میں گاڑی پارک کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا اوے ساشے پیک تم تو بڑی اچھی لگنے لگی ہو اس کا اشارہ زارہ کے بالوں کی طرف تھا کیونکہ اس کے بالوں پر قہنچی بھرمانہ اسی کی کارستانی تھی حازہ من فضل ربی کبھی غرور نہیں کیا وہ مسکرا کر بولی تھی عمر پھڑا کٹھا اوہ بھائی کوئی مجھے پکڑے یہ لفظ اس ساشے پیک کے موں سے ہی نکلے ہیں نا وہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنا چاہ رہا تھا مگر سڑک پر ہونے کی وجہ سے کر نہیں پایا میں نہیں مانتا یہ تم کہہ سکتی ہو زارہ میرا خیال ہے تم صرف موہ ہلا رہی ہو ڈبنگ شہروز کروا رہا ہے وہ زارہ کو کندھا مار کر بولا تھا وہ دونوں کچھ نہیں بولے بلکہ خاموشی سے مسکراتے رہے یار تم لوگ خاموش کیوں ہوں دیکھو خام آخا مجھے کباب کی ہڈی مت سمجھو کیونکہ میں خود بھی ایسا کچھ نہیں سمجھتا وہ اب شہروز کی جانب دیکھنے لگا تھا موسم بڑا اچھا سا ہو رہا تھا سٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی میں سڑک پر چلنا ان تینوں کو ہی اچھا لگ رہا تھا عمر اتنی بک بک کر کے تو تھکتا نہیں ہے شہروز نے خفقی سے پوچھا تھا نہیں میں سگرٹ نہیں پیتا اس نے وسیم اکرم کے مشہور کمرشل کا مشہور زمانہ فقرہ دہرایا وہ تینوں ہی ہس پڑے تھے اسی دورانے کا آسکریم والا سائیکل پاس سے گزرا تھا زارہ کی فرمائش پر عمر نے تینوں کے لیے آسکریم لے لی اس کی بک بک کی وجہ سے تو میں نے بال کٹوائیں ورنہ میں نے پک کا اہد کر لیا تھا کہ اب کی بار بال لمبے کر کے ہی چھوڑنے ہیں امائمہ سے شرط لگائی تھی میں نے کہ اس سے زیادہ لمبے بال بڑھاؤں گی آسکریم کا ریپر کھولتے ہوئے زارہ نے بے ساختہ کہا تھا شہروز نے دل ہی دل میں اسے داد دی اس نے بروقت امائمہ کا نام لیا تھا اس کے بال لمبے ہیں عمر کے لہجے میں دلچسپی اور تجسس تھا شہروز نے اس کی آنکھوں سے جھلکتے ان جذبوں کو بطورہ خاص نوٹس کیا وہ امائمہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا امائمہ چونکہ دپٹے سے سر دھاپ کا رکھتی تھی اس لئے عمر بے خبر تھا کہ اس کے بالوں کی لمبائی کتنی ہے تم جانتے ہو امائمہ کو زارہ نے حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کی تھی جبکہ عمر اس سوال پر محتاج سا ہو گیا ہاں نہیں میرا مطلب ہے وہ شہروز کی کلاس فیلو ہے نا اسی کے بات کر رہی ہونا تم اسے تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں یہ شہروز ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اور جب کبھی بھی میں اس سے ملنے یونیورسٹی گیا یہ اسی سڑیہ لڑکی کے ساتھ بیٹھا نظر آتا ہے وہ شہروز کی سائٹ پر چل رہا تھا اور بات کرتے کرتے زارہ کی سائٹ پر آ گیا تم ہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اب تمہاری فکر بھی مجھ غریب کو کرنی پڑے گی پہلے ہی تایہ ابو نے اتنی مشکل سے شہروز کو تم سے شادی کرنے کے لیے رضا مند کیا ہے اب اگر یہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو مجھے پتا ہے میرے ابو نے مجھے تم پر قربان کر دینا ہے انہیں ویسے بھی میرے لیے ہمیشہ وہ چیز پسند آتی ہے جو سائز میں چھوٹی ہو اور بیکار ترین ہو سمجھی میس ساشے پیک کوئی اور موقع ہوتا تو زارہ نے فٹ سے اس کی آخری بات پر مو لٹکا لینا تھا لیکن شہروز کے محبت بھرے انداز نے جو حاصلہ دیا تھا اس نے فیلحال اسے ایکٹف کر دیا تھا مجھے شکر قندی کی قربانی چاہیے بھی نہیں وہ تڑخ کر بولی تھی شہروز کا قہقہ چھوٹ گیا اسے عمر کے لیے نام شکر قندی بڑا مناسب لگا تھا شکر قندی کی قربانی جائز ہوتی ہے شہروز عمر اس سے پوچھ رہا تھا وہ سب کزنز میں اپنی انہی خوبیوں کی بنا پر دھیٹ ابنے دھیٹ مشہور تھا میں جا رہا ہوں یہاں سے تم دونوں بیچ سڑک میں بیٹھ کر لڑتے مرتے رہو شہروز واقعی واپسی کے لیے مڑا تھا وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چلے آئے تھے میری بات یاد رکھنا لڑکی ورنہ نخصان میں رہو گی حفاظت کرو اپنے منگیتر کی ایسا لگ رہا تھا کہ عمر جان بوچ کر بات کرو اس کی طرف مور رہا ہے اب تو زارہ بھی مشکوک سی ہو رہی تھی کہ عمر کا امائمہ کی طرف جھکاؤ ہے میرا دماغ مت کھاؤ عمر میں امائمہ کو اچھی طرح جانتی ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ جانتی ہے کہ شہروز میرا منگیتر ہے زارہ کا انداز ناک سے مکھی اڑانے والا تھا شہروز اب عمر کو ہی دیکھ رہا تھا تم جانتی ہو اسے کیسے عمر نے بہت سرسری انداز میں پوچھا تھا جو واضح طور پر مسنوعی محسوس ہوا شہروز نے زارہ کو جتانے والے انداز میں دیکھا اور پھر بلا وجہ مسکرا دیا وہ دونوں جانتے تھے کہ عمر بلا وجہ کسی کے مطالق انکوائری نہیں کرتا فرینڈ ہے میری بہت اچھی زارہ نے آنکھیں مٹکائیں وہ دوسرے راؤنڈ کے لیے پھر مڑ گئی شہروز نے اس کا ساتھ دیا ان کے ہاتھ میں موجود آئسکریم ابھی ختم نہیں ہوئی تھی عمر ان سے ذرا پیچھے ہو کر چل رہا تھا اس نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا وہ بہت رغبت سے آئسکریم کھا رہا تھا زارہ نے شہروز کو سوالیا انداز میں دیکھا شہروز نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا وہ جان بوچھ کر موضوع سے ہٹ گئے تھے شہروز کے کسی دوست کی بھانجی کی اسی پیچیدہ مرض میں مبتلا تھی جس کا علاج کافی مہنگا تھا سو وہ زارہ سے اس سے مطالق پوچھنے لگا بات کرتے کرتے وہ دونوں کنکھیوں سے عمر کی جانب بھی دیکھ لیتے تھے جو آئسکریم ختم کر چکا تھا اور اب راہ میں آنے والے پتھروں کو چھوکر مار کر جانے کیا سوچتا ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا زارہ یار بات سنو وہ واقعی تمہاری دوست ہے عمر نے اقب سے اسے پکارا دھر کا گیٹ قریب آ چکا تھا عمر نے اگاڑی گیٹ سے ذرا ہٹ کر پارک کی ہوئی تھی وہ گیٹ کی طرف جانے کی بجائے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا زارہ نے شہروز کی جانب دیکھا پھر وہ بلا وجہ مسکرائے تھے عمر گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا انہیں مسکراتا دیکھ کر اس نے ٹھا کر کے دروازہ بند کر دیا تھا پھر بڑے بڑے قدم بھڑتا ان کے قریب آ گیا تو امائمہ کے مطالق پوچھ رہا ہے آنکھوں میں زوم آنی مسکرہ ہٹ لیے شہروز زچ کرنے والے انداز میں سوال کر رہا تھا سیادہ خباست دکھانے کی ضرورت نہیں عمر نے اسے کھور کر دیکھا تھا زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو تم دونوں جو آنکھوں آنکھوں میں اشارے کر رہے ہونا میں کب سے نوٹس کر رہا ہوں اس کے چہرے پر اسیلے تاثرات یک دم بدلے تھے وہ مسکرہیا تھا اور پھر اس نے اپنا بائیں ہاتھ سے دایا کان کھجایا کیا یاد کروگے تم لوگ بھی چلو مان لیا مسکرہت دھیرے سے چمکی اور صبح کی روشنی کی طرح دور تک پھیل گئی اس نے شہروز کی آنکھوں میں جھانکا تھا اچھی لگتی ہے وہ مجھے پتہ نہیں کیوں اس نے اطراف کر لیا تھا افغانستان بے شک ایک اسلامی ملک ہے لیکن اس نے کبھی ہمسائے ہونے کا حق ادا ہی نہیں کیا اسفند خان اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے شہروز نے خاموشی سے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی وہ چند لمحے قبل عمر کے ہمراہ سرافاق کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا اس لیے اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ گفتگو کا موضوع کیا ہے مگر وہ پروفیسر اسفند خان کو اچھی طرح جانتا تھا جو سیاسیات کے پروفیسر تھے اور سرافاق کے اچھے دوستوں میں سے تھے ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کی جس طرح مدد کر سکتا ہے افغانستان نے کبھی پاکستان کی اس طرح مدد نہیں کی افغانستان نے کبھی پاکستان کو کوئی ایسا حق نہیں دیا جس کی بنا پر دونوں ممالک کے درمیان برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار ہو سکیں ان کا بات کرنے کا ایک بڑا مخصوص سانداز تھا وہ بحث بھی ایسے کرتے تھے جیسے کلاس روم میں لیکچر دے رہے ہوں ہر نکتے کو بیان کر دینے کے بعد وہ مقابل کا چہرہ تکنے لگتے تھے اسی لئے شہروز بے حد چوکرنا ہو کر بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں ہی اس کے بے حد قابل عزت اسات ازا تھے یہ وہ ہمسائیہ ملک ہے جس کیلئے پاکستان کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہر کڑی آزمائش میں اس ہمسائیہ کا ساتھ دینے کے باوجود ہمیں کیا ملا اقتصادی پابندیاں دنیا میں ایک نیگیٹیو ایمیج اسلحہ اور ہیروین کلچر کا فروغ جو ناسور کی طرح ہماری رگوں میں بس چکا ہے اور معاشی بوجھ ان سب کے علاوہ ایک الہدہ بڑا مسئلہ ہے ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہوئے شہروز نے عمر کو کندے سے ٹھاوکا دیا وہ لا تعلق سا بیٹھا موں کھولے سامنے والی دیوار پر لگی تصویر کو گھور رہا تھا پروفیسر اسفند کی پاکستانی خارجہ پالیسی پر بڑی گہری نظر تھی اور وہ اسے ناکام قرار دیتے ہوئے اکثر جذباتی ہو جایا کرتے تھے سرافاق سب باتوں سے اتفاق کرنے کے باوجود ان کی جذباتیت سے خائف رہتے تھے اب بھی ان کے چہرے پر مسکراہت سی پھیلی ہوئی تھی خان صاحب میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا انہوں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ خان صاحب نے ان کی بات کار دی آپ ہمیشہ میری بات سے انکار نہیں کرتے مگر کبھی اتفاق بھی تو نہیں کرتے جناب یہ ان کا پرانا شکوہ تھا یہ وہ واحد ملک ہے جس نے یو این او میں پاکستان کی میمبرشپ کی مخالفت کی پاکستانی علاقوں پر اپنا حصہ ہونے کا دعویٰ کیا پاکستان کے مقابلے میں ہمیشہ ہندوستان کا ساتھ دیا کیا افغانستان اسلامی ملک نہیں ہے کیا یہ پاکستان کا حق نہیں تھا کہ افغانستان اسلامی ملک ہونے کے ناتے ہر معاملے میں ڈنکے کی چوٹ پر پاکستان کا ساتھ دیتا جبکہ پاکستان تو ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے کیا پاکستان کے اپنے مسائل کم ہیں یا وسائل بہت زیادہ ہیں جو ہم کبھی مفاہمت اور مسالحت کی پولیسی نظر انداز نہیں کرتے ضرورت کے وقت خوراک کی امداد دیر کر امداد دیتے ہیں چاہے ہمارے بچے خوراک کی کمی کا شکار ہو کر بیماریوں میں مقتلع ہو رہے ہوں اور حال ہی میں جو گرم پانیوں تک تجارت کی غرص سے رسائی دی گئی کیا اس سے ہماری معیشہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کو پتہ ہے افغانی تاجر انکم ٹیکس سے مستثنہ قرار دیئے گئے ہیں وہ انکم ٹیکس سے بھی بچ رہے ہیں اور اپنا مال ہماری سرحدوں پر بیچ کر ڈبل منافع کمارے ہیں شہروز کو ان کی گفتگوں میں بے حد دلچسپی محسوس ہوئی ماس کمیونکیشن میں اس کی فیلڈ پرنٹ میڈیا تھی وہ اخبارات اور سیاسی پروگرامز وغیرہ دیکھتا تھا مگر خان صاحب جو باتیں بتا رہے تھے وہ اس کے لئے ایک ایسا کولم یا ٹی وی پروگرام کی طرح تھی جو ابھی ٹیلی شائے یا ٹیلی کاسٹ نہ ہوا ہو اس کے لئے یہ سب پرسٹ ہیڈ نالش تھی وہ بھول ہی گیا کہ عمر بھی اس کے ہمراہ ہے اور اب مسنوعی جمائیاں لے کر اور مو کے ذاویے بگاڑ بگاڑ کر اسے اپنی بوریت کا حساس دلانا چاہ رہا ہے ہم نے تیس لاکھ افغانی مہاجرین کو پناہ دے رکھی تھی کیا یہ ہماری نازک نا تمام عیشت کے لئے بوجھ نہیں ہے وہاں بنگلہ دیش میں بیٹھے بیہاری کب سے واویلہ مچا رہے ہیں کہ ہمیں بلاؤ اور ہم اپنی معیشت بچانے کے لئے اس مسئلے پر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں افغانی ہمیں بنگالیوں سے زیادہ عزیز کیوں ہیں پروفیسر اسفن توقف کر کے پانی پینے لگے تھے عمر نے کتمنان بھری مصنوعی تھنڈی سانس بھری شہروز نے سٹ پٹا کر اس کی جانب دیکھا وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بازو سوفے کی پشت پر پھیلائے ایسے بیٹھا تھا جیسے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہو شہروز نے آنکھوں کے اشارے سے پھر موہی موہ میں بدبدا کر اسے گھرکنے کی کوشش کی جبکہ وہ اسے یہاں سے اٹھنے کی اشارے کرنے لگا تب ہی کرافاق میں ان کی جانب دیکھا تھا خان صاحب یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس مسئلے پر کیا رائے ہیں انہوں نے ایک دم ہی انہیں بھی گفتگو میں گھسیٹ لیا شہروز کو پتا تھا کہ عمر کچھ نہیں بولے گا اس لئے اس نے خود ہی اپنی رائے دینی شروع کر دی میں خان صاحب سے متفق ہوں وہ بولا تھا حالانکہ اس نے اس موضوع پر جو بھی سنا تھا ابھی سنا تھا لیکن حالات حاضرہ پر نظر رکھنے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال جانتا تھا سر دراصل ہماری جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ بیروزگاری اور روزگار میں ایک جیسے مواقع کی ادم دستیابی ہے عمر نے اسے گھور کر دیکھا اس نے جو بھی کہا تھا عمر کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا جبکہ شہروز معدب و مگن کہہ رہا تھا ہر گزرتا دن بیروزگاری کی شرح میں اضافہ کر رہا ہے کتنے پڑھے لکھے نوجوان مناسب نوکری نہ ملنے کے باعث ایسے کام کرنے پر مجبور ہیں جس سے ان کا وہ ہنر ضائع ہو رہا ہے جس کی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اچھی نوکری یا نوکری سرے سے نہ ہونے کے باعث والدین جو اولاد سے شکوہ کے کنا نظر آتے ہیں والدین کی امیدیں پوری نہ کرنے کے باعث احساسِ گناہ ہماری نسل کو جرائم کی طرف لے جا رہا ہے ہمارے ملک میں روزگار نہ ملنے کے باعث کی جانے والی خودکشی کا ریڈ بڑھ گیا ہے سر ایسی صورتحال میں واقعی تیس لاکھ مہانجرین کی آبادکاری معیشت کے لیے بوجھ اور یوت کے لیے ڈپریشن کا باعث بن رہا ہے کل ہی ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس نے جرمنی کے لیے ویزا اپلائے کیا ہے اور پیپرز میں اس نے خود کو بحالت مجبوری قادیانی ظاہر کیا ہے کیونکہ ایسے ویزا جلدی مل جاتا ہے میں اسے گناہ کہتا ہوں مگر میرا دوست بھوکے پیٹ کو بھڑنے کے لیے اس گناہ کو مجبوری کہتا ہے میرے کئی دوست اسی طرح فرانس امریکہ اور کینیڈا وغیرہ جا رہے ہیں اس نے لمحے بھر کا توقف کر کے دونوں قابل افترامہ سات ازا کی جانب دیکھا میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا دراصل میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم بحیثیت قوم اتنے مسائل کا شکار ہیں تو پہلے ہمیں ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اور پھر کسی اور کی طرف توجہ دینی چاہیے اس نے بات مکمل کر لی تھی پروفیسر صاحب سر آفاق کی طرف دیکھ کر مسکرائے